نمازکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سریتہ تیواری اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم ڈیل سٹوریز اپنی اس کارکرم کی مادہم سے ہم آپ کو ایسے لوگوں کی سفلتہ کی کہانی دکھاتے ہیں جو آپ نے وشواس لگن اور محنس سے آج ایک مقام تک پہنچے ہیں اور اپنی آج کے اس کارکرم میں آپ کو ایک ایسے یوہ مہمان سے میں ملاؤں گی جنہوں نے بہت ہی کم امور میں تھیئٹر کے دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے یہاں پر ہم بات کریں جانے مانے کلاکار ہیمند پانڈے جی کی سواغت ہے آپ کا ہیمند جی میں آپ سے جانا چاہوں گی آپ نے اتنی کم عمر میں اتنی چھوٹی اس عمر میں اپنی ممبئی میں جا کر ایک کمپنی کھولی ہے یہ سب کرنے کا ایک آتنی وشواس آپ کے پاس کہاں سے آیا اور کیسے آپ کے مند میں خیال آیا کہ آپ کو ایک اس طرح کی کمپنی اوپن کرنی چاہیے ناتک میں میرا روزان پچھلے کچھ بارہ سال سے میرا روزان رہا ہے اور اس کے بعد دلی میں کافی سمیں کام کیا اور کیونکہ دلی کا جو تھیئٹر کلچر تھا وہ بومبے سے بہت کچھ الگ ہے اور بومبے کا پاتن بہت چیزوں میں الگ ہے تو ہمیشہ سے میرے من میں تھا کہ میں ایک اپنی کمپنی مجھے کھول لی ہے جس میں میں اپنی طریقے سے ایک ناتک کروں گا تو اسی نے مجھے انسپائر کیا اور میرے سنگ جو میرے رائٹر ہے ویڈیت ترپاتھی اور ہم دونوں نے مل کے یہ کمپنی کھولی ہے اور یہ جو ناتک ہم پہلا ناتک جو ہم نے سے کیا لسن والا یہ اونی کا لکھا ہوا ہے آپ سے یہاں پر دلی میں ملے آئی ہوں جہاں پر آج آپ کا ایک شو ہے یہاں پر ناتک آپ کہہ رہے ہیں آپ پر لسن والا تو لسن والا کی جو سٹوری ہے کس سے انسپائر کرتی ہے کیا ہے مطلب سٹوری لسن والا ایک فکشنل کریکٹر ہے ایک برہمان لسن والا ہے جو لسن بیچتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا ہے تو اس میں آپ کا کیا کریکٹر آپ کیا مطلب پلے کر رہے ہیں رول میں اس کو میں نے ڈریک بھی کیا ہے اور میں اس میں ایک رول کرتا ہوں جو لسن والا ہے اس کا بیٹا ہے دھنوا جو وید پرکاش کرتے ہیں اس کا ایک دوست ہے پکی اس کا کریکٹر پکی آپ کیا کریکٹر کر رہے ہیں اجا آپ کو بارہ سال ہو گیا ہے تھیٹر کرتے ہوئے آپ کی اگر بات کریں بچپن کی سکول کی فر آپ نے گراجوشن کی ہوگی تو یہ تھیٹر کرنے کا رجحان آپ کے من میں کیسے آیا انیشلی سکول میں ہم چوٹے چوٹے ہوا کرتے تو جو ہماری سوسائیٹی ہوتی تھی میوزک سوسائیٹی تو ہم ڈانس اور جو چھبیٹھنواری دانس اور سب چیزوں میں بچپن سے اس کے بات جیسی میں ناتک سے افغت ہوا ایک بار تو بس پر مجھے لگا کہ یہ ہی کرنا ہے مجھے اور بس تو میرے مند میں ہمیشہ سے کوئی دوسرا کوئی سیکنڈ تھا ہی نہیں کچھ بھی کرنے کے لیے پہلا کوئی ایسا آپ نے پلے کیا کون سا تھا وہ ایک ہم نے میرے پتا جی کمپنی میں سرویس کرتے ہیں انڈین فارما فرٹیلائزر کو اپریشن لیمتید افکو تو افکو ہر سال ایک اپنا کلچرل ایونٹ اوگنایز کرتا ہے بہت بڑے پلاتفارم پہ تو افکو جتنی یونٹس ہیں وہ سب پر فارم کرتے ہیں وہ پر فارم کرتے ہیں تو ہم نے افکو آملا کی طرف سے ایک پنچتانت کی کانی ہم نے کریتی جس میں خرگوش کا ایک ناتک کرتا تھا اور وہ پورا میوزیکل تھا سب کچھ تھا تو وہ اس کے لئے مجھے ایک افکو ٹالنٹیڈ چائلڈ کا ایک ٹاگ بھی ملا تھا جس میں افکو آپ کا لائف ٹائم آپ جب بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سپانسر کرتے ہیں آپ جب ایکٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو درنی لگتا ہے کیونکہ اس کے کاریکٹر میں آپ کو ایک دم ایک دم انوال ہونا ہوتا ہے پر اس سے باہر نکلنا ہوتا ہے ایسا ہے کی absorbed Dansکوریا تو آپ کو یک پڑھ رہا marker choما ایک ایک سچ میں رہی جسے انیوں کو حقا اور آپ کو اس کی فشکتے ہیں تو ابھی کوئی ایک مومنٹ آپ کی لائف کا جب آپ نے کوئی ایسا پلے کیا ہے اور تھیتر کیا ہے اور بہت ساری آپ کو فیڈ بے verte Statement موسیقی itself هر قید نگ��� Paulo موسیقی 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 میتا راік موسیقی رو میں آپ نے بتایا کہ آپ نے کمپنی اپنی کھولی ہے منشک ڈراما کمپنی کر کے تو اس میں آپ کس طرح سے کیونکہ آپ کے ایک ٹیم بھی ہوگی تو کس طرح سے آپ مینج اس کو کرتے ہیں اور ٹیم میں آپ کے کون کون لوگ ہیں ابھی میجرلی ہم تین لوگ ہیں اس میں اور میرا اور وجد جو میرا رائٹر ہے ہم دونوں نے مل کے یہ کھولی ہے اور ہمارے پروڈکشن کے لیے ایک امبی کا چندرہ ہمارے سنگے وہ کام کرتے ہیں بیسکلی ابھی کیونکہ بلکل بیسک ہے بلکل انیشیل سٹارٹی کے ہم نے ہم بھی جان رہے چیزوں کو تو ابھی میں اور وجد پوری طریقے سے اس کو مینج کرتے ہیں اور ابھی اس لسن والے میں میں ازا دریکٹر کام کرتا ہوں وہ ازا پروڈیوسر کام کرتے ہیں اور ہم دونوں کا تال میں کافی بطلب کافی اچھے سے ہم سب چیزیں مینج کرتے ہیں بیسکلی آپ اترہ کھنڈ سے اترہ کھنڈ سے اترہ کھنڈ میں کہاں سے آپ میں جاگیشور سے ایک لڑکا نکل کے مومبئی جاتا ہے وہاں پر اپنی ایک کمپنی کھولتا ہے بارسازے تھیٹر کر رہے ہیں ایک اپنے آپ میں اچھیمنٹ ہے ساتھی میں پوچھنا چاہوں گی مومبئی اور دلی کیونکہ آپ دلی میں بھی ہاں پر کام کر رہے ہیں دونوں کی لائف میں کتنا فرق ہے کیونکہ ای سارے بچے جب مومبئی جاتے ہیں اسٹرگل کرتے ہیں وہ ایک جو ایک اٹموسفیر ہے وہاں کا تھوڑا سا بتائیے بومبئی اور دلی میں اوویسلی فرق ہے کام کا اگر آپ اسی فیلڈ کی بات کرے تو بومبئی میں بگوز بومبئی اس مور فلم اورینٹڈ تو بھیڑی بھی زیادہ ہے لوگ بھی زیادہ ہیں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور بہت مطلب جب میں یہاں سے بومبئی گیا تھا تو میں کیونکہ ہم بہت ایک دائرے میں ہم کام کرتے تھے کئی چیز دلی میں کافی تو جیسی میں بومبئی گیا تو میرے وہ دائرے سب کھول گئے بہت بڑھ گئے اور اتنے سارے کامپٹیشن دیکھے اتنی ساری چیزیں دیکھی میں خود ڈر گیا اس بات کو لیے کی مطلب ایتنے سب کچھ ایتر ہیں ایتنے سارے کاری ایتر ہیں ایتر ہیں ایک سیک ایک اکٹر آپ کو ملے ہوں گے تو وہی ہے کہ آپ کو وہاں پر ٹیانڈ کرنا مومبئی میں کیونکہ بہت ساری لوگ سپنا لے کر جاتے ہیں بہت ہی کام ہو جاؤں ہاں پہ جاندیگاڑ کے ہاتے ہیں آپ در گئے تو پھر وہاں پہ کیسی خود میں ایک کانفیڈنس آپ کو آیا تو سب سے پہلے جب میں گیا تو میں نے کہا کہ مجھے تو تھیٹر کرنا ہے اپنی ایک کمپنی سے جوڑنا ہے کسی نہ کسی تھیٹر کمپنی سے تو میں ایک ہمارے مستر ان کے پانت جی ہیں وہ ابھیجان روم تھیٹر کے نام سے ایک کمپنی جلا تے ماں پر جو دلی میں مستر لوکی انتر ویدی جی کمپنی ہے ابھیجان ناتے اسوسییییشن تو اس کا ایک پارٹ ہم روم میں تھیٹر کرتے تھے تو ان کے سنگ میں جوڑا میں پانجی کے سنگ کافی سام کافی سامنے سے دلی میں بھی کافی ٹائم سے میں ان کے سنگ کام کیا ہے تی ای اے وہ تھے تو ان کے سنگ کام شروع کیا اور ایک روم کے اندر ہم بیچ لوگوں کو ناتاک دکھاتے تھے کٹن لگا کے لائٹ لگا کے موسک لگا کے تو وہاں سے چیزیں شروعات ہوئی وہاں سے ہم نے ناتاک شروع کیے منٹو کی کہانیاں ہم کرتے تھے منٹو کی کہانیوں پہ ہم ناتاک امپروائز کرتے تھے تو وہاں سے مجھے کانفیڈنس ملا چیزوں کا ناتاک میں میرا وہاں پہ بومبے میں میرا تھوڑا سا ایک پیر گڑے میرے ماں پہ جمع میرے پیر تو پس دیدے دیدے شروعات کری ان کے سن ناتاک کیا کچھ تقریباً تین سال ہم نے ناتاک کیا اور پھر سڈنلی ایک تھوٹ سے ہم نے لسن والا شروع کیا اور ایک ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ تسپو تسپو کا ہوتا ہے کہ it's for a youth it's a youth theater festival ہر آدمی کو پچھے سال سے کام ہونا ہوتا ہے except writer and producer it's a بہت بڑا ملنب completely youth کے لیے وہ ہوتا ہے تو وہاں ہم نے تسپو 17 میں اپنا پلے دیا تھا جس کے لیے ہم کافی دائم سے تسپو 16 ہم سرگل کر رہے تھے بات وہ سکرپ کو لکھنے میں دو سال لگ گیا تو ہم نے تسپو 17 میں ہم گئے اور دن ہم نے وہاں سیلیکٹ ہوئے ہم نے وہاں پرفارم کیا ہمیں وہ فرس پلیٹ فرم جو ہمیں ملا وہ تسپو نے ہمیں وہ پلیٹ فرم کیا لسن والا آپ اپنے جو تھییٹر ابھی آپ کرنے والے پلے کریں گے یہ لسن والا نام کہاں سے آپ لوگوں کی دماغ میں آیا ایک 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 کاریکٹر تھا میرے گھر کے پاس ایک آتا تھا ایک آدمی لسن بیچتا تھا تو ایسی بات بات میں میں ایک دسکشن میں میں نے اس لسن والے کے بارے میں پتایا تو پھر اس سے ویڈیت نے ایک امیجنری کیریکٹر بنایا کہ اگر یہ لسن جو بیچتا ہے آدمی اگر سپوز یہ بھرامن ہے اور وہ خود نہیں کھاتا ہے اور وہ بیچتا ہے لسن تو مطلب کئی جیتے جو ہیں وہ ڈھرے پر چلتی ہیں کئی پرمپرائیں ہیں جو ہم آنکھ بند کر کے ہم فالو کرتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں تو اس کو بریک کرتے ہوئے کہ صرف ایک برہمان پندیت ہی نہیں ہوگا یا پوجا پارٹی نہیں کرے گا یا کوئی بڑا کام نہیں کرے گا وہ لسن کیوں نہیں بیچے گا بیچ سکتا ہے وہ لیے بیچ سکتا ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ راج نیتی ہو یا پھر بولیوڈ کئی بار ایک پریوارواد ہمیشہ دکھتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں جب آپ لوگ ممبئی جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ریل ٹیلنٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو سائٹ کر کے ایک کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے جو پریوارواد میں جو بھی آتا ہے اس کو آگے موقع دیا جاتا ہے آپ نے فیل کی آسا نہیں میں نے فیل نہیں کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب تو کیونکہ اتنے ساری چیزیں آگئی ہیں اب تو کاسٹنگ دریکٹرز اتنے سارے آگئے ہیں مکیش چھاولا ہے کافی بڑے کافی جانے مانے کاسٹنگ دریکٹر ہیں جو جگہ جگہ جا کے لوگوں کو سکاؤٹ کرتے ہیں وہ ٹیلنٹ کو سکاؤٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ کو ضرور پلاٹ فرم دے گی آپ کے فیوریٹ اگر ایکٹر اور ایکٹریس کی بات کریں تو کون ہے ارفان خان ارفان خان جی ارفان خان کیوں پسند ہے ارفان خان کی جو انٹینسٹی ہے ان کے ہر کاریکٹر میں اور وہ جتنا کام کرتے ہیں اپنے کاریکٹر میں وہ مجھے بہت کافی زیادہ پسند ہے ممبای میں آپ رہتے بھی وہاں پر کام بھی آپ کا پیشن بھی رہنہ بھی پڑھتا ہے آپ کو تو ارفان خان سے ملاکات ہوئی ہے کبھی نہیں کبھی میری ملاکات ہمید کرتے ہیں جلدی ملاکات ہو ایکٹریس نہیں بتا آپ نے ایکٹریس کون ہے ایکٹریس میں شالینی واتس مجھے کافی پسند ہے شالینی واتس شالینی واتس کی ایک فیلنٹی پیپلی لائے اگر آپ نے دیکھی ہو تو وہ مطلب وہ جس کاریکٹر میں مطلب وہ آپ کو بیلیف کرا جاتے ہیں کہ وہ وہی ہے تو مطلب شالینی واتس بھی کافی اچھے ایکٹر ہیں کئی بار ہوتا ہے ایک عام انسان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے لوگ اس کو نوٹس نہیں کرتے نہ میڈیا نہ کوئی اگر آپ ایک بہت ہی فیمس آگے جا کے بہت ہی موس ایکٹر بن جاتے ہیں آپ کی لائف سوشل ہو جاتی ہے تو خود کو پھر کیسے منیج کریں گے جس طرح سے آپ آج جی رہے ہیں نورملی تو کیا تب بھی آپ ایسی رہیں گے میں تو یہ تو وقت بتائے گا آنے والا وقت جیسے ویسے وقت بڑھتا جائے کیلیف کی لائف اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے جتنا مجھے لگتا ہے مطلب میں اگر اس جگہ پہنچوں گا تو میں تو آج بھی میں جو آج سے دس سال پہلے تھا میں آج بھی وہی ہوں اور اسی زمین سے جڑا ہوا ہوں اور میں پوری محید کرتا ہوں گی آپ کی اگر دیلی روٹین کی بات کریں تو کیا رہتا ہے مارننگ سے ایونگ تک کس طرح کے کام کھا جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں میں کاسٹنگ کا بھی کام کرتا ہوں میں وینود راوات اور پرشاند سنگھ کاسٹنگ دریکٹرز ہیں ان کے سام میں کام کرتا ہوں تو جنرلی سوہ کا روٹین یہ ہوتا ہے کہ اگر کاسٹنگ کا کام ہے تو ہم کاسٹنگ کے کام پہ گئے ہیں ہم سائی چیزیں کر رہے ہیں میں اور ویڈیت کافی سامیں ہم سپینڈ کرتے ہیں پڑھنے میں جو پڑھائی بھی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم اپنا نیکس پروجیک کرنے والے ہیں اس دسکشن میں ہم رہتے ہیں کیسے گراجویشن کیس میں کیا آپ نے میں ہندی ہونرس میں گراجویشن کیا کیمن جی آپ کی آگے کی پلاننگ کیا ہے ایکٹنگ میں ہی اپنا اور آگے مکام بنانا ہے کچھ اور بھی آپ نے سوچا ہوا ہے ہا جی سب سے پہلے میں ایکٹری ہوں اور میں بلکل ایکٹنگ میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ جو میری کمپنی ہے اور ناٹک جو ہے کیونکہ ہمیشہ میرا بیگراؤن بھی یہ رہا ہے جن لوگ سنگ بھی میں نے ناٹک کیا ہے تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ گانا بجانا اور بتانا ہی ناٹک ہے تو اس چیز کو پکڑتے ہوئے اور کیونکہ یہ ناٹک بھی میوزیکل ہے میوزیک سے بھی مطلب کافی میرا رجھاو رہا ہے میوزیک کی طرف اور فوک کی طرف کافی زیادہ رہا ہے تو ابھی میوزیک کو لے کے موسیقل کرنے گا نیکس بھی ہمارا پلان ہے ایک اور پلانے کا پلان ہے اور جو فوک چیز ہیں اس کو ہم مطلب پکڑ کے چلنا چاہتے ہیں تو اگل ہمارا جو ایم ہے وہ ایک کماؤنی فوک کا پلان ہے کماؤنی موسیقل فوک جس کی ابھی تھوٹ پہ ہم سٹرگل کریں آپ کو گڑوالی آتی ہے کماؤنی آتی ہے کماؤنی آتی ہے کماؤنی آتی ہے آپ کی موسیقل錫ار بھکتے ہیں کماؤنی آتی ہے اسے کماؤنی آتی ہے یہ ایک کماؤنی 싱รانہ جی ہی رہا سینگرانہ جی بہت اس بفیمس sure میرورم الاقات آپ کا sal variants اکٹر میں بسکتے ہیں آپ کو سینگر وسیقا لکھارا لکھیں ہاں رنگیلی بندی گھاگر کائی دھوتی لال کی نروائی آئے ہائے ہائے رمی جاتا ہوئے 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 رمی جاتا آئے ہائے ہائے رمی جاتا ہوئے ہوئے رمی جاتا کتنی اچھی آواز ہے آپ کی مجھد لگتا ہے آپ کو ایک ادھ ریالیٹی شو میں جرور ٹرائی کرنا چاہیے بینر ہے بالکل مجھے لگتا ہے اچھا یہ ریالیٹی شو سے ایک بات یاد آتی ہے آپ دیکھتے ہیں ٹیلی وزن پر کئی سارے میوزک کو لے کے سنگنگ اور یہ ڈانس کو لے کے ریالیٹی شوز آتے ہیں ٹھیک ہے کئی سارے کنٹسٹنٹ مطلبکیٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لیکن ایڈ دین کی آتا بھی نہ رکھی ہوتا ہے تو ایسے میں جو باقی بچے ہوتے ہیں جو نہیں فرسٹ پرائز لے پاتے ہیں تو ایسے میں کہیں کہ ان کو ایک منٹل ایفیکٹ ہوتا ہے یا ایموشنلی ایک کہیں نہیں سینٹیمنٹ سنکے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ جیت نہیں پا اتنی محنت کی اتنے شوز کیے لیکن آخر میں نہیں کچھ ملا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیتنا مطلب فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ سب کچھ ڈیسائیڈ نہیں کرتا اور مطلب کسی کا اس ریالیٹی شو تک پہنچ جانا دیش کے اتنے سائے لوگوں کو پیچھے کر کے اور آپ اس میں آگئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت اچھی بات ہے اور آبیسلی کیونکہ ایک شو کا پیٹرن ہے کہ کوئی جیتے گا اور کوئی نہیں جیتے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بالکل نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو ہمت دینی چاہیے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کہاں تھے اور اب آپ کہاں آگئے ہیں بس یہی سوچ کے آپ کو نرنتر اپنا کام کرتے رہنا ہے اور اپنے کلا میں اپنے فیل میں اور جو بھی آپ کا ہنر ہے اس کو نرنتر آپ مکھارتے رہیں چیزیں وہ کرتے رہیں بلکس ایکٹنگ کے ایسا فیلڈ ہے جس میں لوگ کام کم کرتے ہیں پریکٹس کم کرتے ہیں مطلب اگر ایک سنگیتکار ہے تو وہ ضرور اپنا ریاض کرتا ہے تو ایکٹرز میں ایسا ہوتا ہے کہ ریاض تھوڑا سا مطلب مجھے رکھتا ہے ایکٹر لوگوں کو ریاض زیادہ کرنا چاہیے کام زیادہ پوچھے دن پہلے آپ نے سنا ہوگا آپ کے عدالت میں رشیل کپو نے کہا کہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں آج کل باڈی پہ دھیان دیتے ہیں لیکن فیس کے جو ایکسپریشن ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے کیونکہ پرانے اگر بولیوڈ کی بات کی جائے تو ایکسپریشن پہ ہی سارا کام ہوتا تھا باڈی پہ اتنا کوئی دھیان نہیں دیتا تھا لیکن اب تھوڑا اُلٹا ہو گیا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب بولیوڈ میں تھوڑا سا ٹرین چینج ہو گیا کی ایکٹرز سب سے پہلے اپنی باڈی پہ دھیان دیتے ہیں اور ایکٹنگ تھوڑی کام ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ سب ایکسپریشن ہے کمیر مکسچر ہے کچھ لوگ ہیں جو بالکل اپنی باڈی پہ دھیان دیتے ہیں اور باڈی ہے کیونکہ ایکٹنگ میں مجھے لگتا ہے کہ 15% آپ کی باڈی ہے 15% آپ کا وکل ہے 70% آپ کی باڈی ہے اس کی باڈی ہے 80% باڈی ہے 20% بالکل مطلب یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہر آدمی دوسرے سے دیفر کر سکتا ہے مطلب ان کا کچھ سوچ نہ ہو سکتا میرا کچھ کسی اور کا کچھ کسی اور کا کچھ کریٹر فیلڈ میں آپ یہ نہیں گے سکتے کہ سیم چیز ہی آدمی سوچے گا سیم چیز کرے گا تو میں لگتا ہے مائنڈ ہے مطلب آپ کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو کیا ریزن ہے کوئی انفاق ایک ڈائلوگ بھی اگر آپ بول رہے ہو تو آپ کیوں بول رہے ہو اس کو اس کے پیچھے کا سب ٹکس کیا ہے کہاں سے وہ بات آرہی ہے آپ ایکٹنگ میں بلکو سکشم ہے تو میں جانا چاہتی ہوں جب آپ ایکٹنگ کرتے ہیں میبھی آپ کو کوئی رول ملا ہے آپ میں کومیڈی ہے اس میں لیکن ایک کہیں نہیں کہیں اس میں دوسرا رول ہے کہ اس میں آپ کو ایک دم ایک دم کرائی والا مومنٹ ایسا آگیا ہے کہ آپ کو ایموشنل تچ دینا اس میں تو یہ اچانک سے آپ کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس کے باتے ہیں جب آپ کو متعلقی کیا ہے اس میں ایکٹر میں بات کروں آپ سے ہم سیمے اسی بات کروں ہوں اگر آپ کو اپنی کا فرمیگ بات کروں گا آپ کو تو میری پریپریشن ہونی بہت ضروری ہے اور میں نے مینٹلی وہ چیز ٹرائیول کی ہونی چاہیے کہ میں اگر ہستے ووے رو رہا ہوں یا ہستے وے روتے وے جا رہا ہوں تو فرسٹ افلس کا ریزن کیا ہے کیوں میرے کار رہا ہوں کہ ایک ٹرائیول کیا ہے مجھے اس موڈ کو کیسے سوچ کرنا ہے بگوز اگر آپ سٹیج کی بات کریں یا آپ کیمری کی بات کریں تو اس میں وہ ٹراولing آپ کی بہت ضروری ہے آمین آپ کو آپ ہستے وی آپ رونے چلے گئے تو وہ تھوٹ کے پیچھے آپ کیوں ہوا ہے وہ ایسا ویڈیپلی ہاں جی اور اس کے لیے سیم پریکٹس بہت ضروری ہے ابھی اکیسے امو بھی آئی تھی باجی رو مستان اس میں رنبیر سنگھ نے کہا ایک مہینے ہوتل کم نے بند رہے وہ اس رول میں آنے کے لیے اور کئیوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ سب اچھے اکٹریں ہو جاتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے مجھے تو میں رنبیر سنگھ کی بہت میں تعریف کروں گا اور انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا باجی رو مستانی میں مطلب ایک نون مراتی ہوتے بھی انہوں نے جو مراتی جو ہندی بولتا ہے مراتی ہندی بولتا ہے بہت ہی اچھا پکڑا ہے اور اور ہمیں بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور ہر ایکٹر کا اپنا پروسیس ہوتا ہے اور ہر ایکٹر کا پروسیس ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پروسیس کیا ہے آپ کیا وہ چیز باہر نکلے گی تو رنبیر سنگھ کا پروسیس تھا اور وہ اس میں گئے ہیں اور وہ نے بہت اچھا کام کیا اسی پروسیس کی طرف مورا دیش کا ایوہ آپ کو دیکھ رہا ہے یوث کو آپ انسپائر کریں میں چاہتی ہوں کہ بہت سارے یوث وہ کیا کریں تاکی وہ ایک مکام تک پہنچ پاہیں کوئی ٹيپس یا کوئی میسیج جن کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اپ لوگ جو بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ پوری امانداری کیسان کرتے ہیں اور اپنے کو نکھا رہے ہیں اپنے آپ کو کنٹینیس کی پولش کرتے ہیں اور کمیوں کو دیکھتے رہے ہیں کہاں کمی ہے بگوز اور جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں پرفارم کرتے ہیں تو اٹلیسٹ کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھے گا ضرور وہاں سے اور آپ کو آپ کی ایک آرڈینس بنے گی لوگ آپ کو دیکھیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے تھوہ آپ کو بتا لگتا ہے کہ آپ صحیح میں آپ اچھا کر رہے ہیں آپ بڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ کو بھی ایک کونفیڈنس ملے گا اور آپ اور سیخنے کے لئے آتر رہیں گے اور پولیش ملک کام کرنا بہت ضرور ہے سوال پوچھا آپ کے پیرنس سنگے تو پیرنس سے آپ نے کہا کہ آپ کو ایک ٹھل مپ کریر بنایا ہے ان کے کیا ریکشن تھے انہوں نے ہمی بھری تھی مانتبا اگریت تھے یا نہیں تھے میرے ماما باپ بچپن سے سہمت ہے اس بات سے لے اور میرے سے زیادہ جب میں چھوٹا بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو میرے فادر جو ہے وہ میرے لئے سرگل کیا گرتے تھے وہ خود مجھے دلی لے کے آتے تھے انہیز ڈی کی تی آئی کی وارک شاپ نے انہوں نے میرے لے کروائی ہے تو میرے پیدا جی تو انفرک ابھی بھی ایش ہوگا دیکھنے میرے ممی باپا دونوں آرہ ہیں میرے ممی باپا اور میرا بھائی میرے فیملی نے مجھے ہندر پسند سپورٹ دیا ہے پچپن سے ہی کبھی کسی چیز کے لئے کوئی منا نہیں تھا کبھی کوئی نا نہیں تھی کیوں کر رہے ہو کیوں نہیں کر رہے ہو کبھی ایسا پوچھنے تھا فیملی کا فل سپورٹ تھا ہمیشہ سے اور آج بھی ہے اور میرے پیدا جی نے اور میری ممی نے میرے پلے آج تک جتنے بھی پلے ہوئے ہیں باپا فیملی کا محبور ہے ایسا کبھی باپا فیملی کا فضا ہے ہواں سے ہواں سے خارج رہے ہو ممبای گراؤل میں رہے ہو ہم چیز کو ممبای بھولی ہم چیز کو فیملی کا فضار بھی پیدا مبی باپا یہی مجھے فعال بھول کیا وقت میں بھول کیا ہم چیز کو بھول کیا جو بھی بھول کیا صلوح کی رہшее ہے گر سے باہر نکلے ہوئے اور لبھولی اور دیوالی تو چھوٹی جاتی ہیں ممبئی میں رہتے ہیں تو گڑوال کے پہاڑ کا کھانا کھانا سوری آپ کو ماؤس ہیں اسے بات ایک ہی راج میں سارا کچھ ہے تو وہاں کے جو کھانے کی ایک الگی پہچان ہے جو بھانگ کی چاول جو چٹنی ہوتی ہے سوری بٹ کی دات تو یہ سب مسٹ نہیں کرتے ہیں کہ ممبئی میں وہ سب بٹاٹا بڑا سے چلتا ہے کام کے کرتا ہے آدمی مسٹ لیکن کیونکہ ہم نے بچپن سے بہت زیادہ اس کی طرف رجان رہ نہیں ہے تو ہمارے لئے ایک 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 ایسی چیز ہے جو ہم پہاڑ میں جاتے اور ہم کھاتے ہیں واہ واہ ہم نے پھٹ کی چرکانی کھائی اور مرہ آ گیا تو وہ چیز اب وہیں تک سیمیت رہی ہے ایک چلی اور ہمارے پہاڑ کا کلچر بھی ویسا ہی ہو رکھا ہے کہ بہت سیمیت چیزیں ہو گئی ہیں اور پہاڑ میں پہاڑ کا جو ملتب جو ابھی ہم اگلا ناٹک بھی ہم جو کر رہے ہیں تو وہ کہیں نا کہیں پہاڑ میں پھیلے اندوشواس اور پہاڑ کا جو پرش ورگ ہے اور پرش ورگ اور اور محلہ ورگ میں جو ڈیفرنس ہے جو وہاں کی عورتیں وہ بہت زیادہ سرونگ ہیں اور سب کچھ زیادہ کام وہ کرتے ہیں وہ لوگ پہاڑ گاہوں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اور بہت سمسیہ وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں اور پہاڑ کا نام روشن کر رہا ہے پہر ایک ایک سپوزر کی کمی کیونکہ گڑوال پروڈکشن کی وہاں پہ بات کریں تو ہوتا ہے کئی بار کی اتنا ہاں پہ فانینشلی سپوٹ نہیں ملتا ہے کھینے کھین وہ ایک پروڈکشن وہیں اتراخن میں ہی رہ جاتا ہے تو اس کو بڑے لیول پہ لانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اتراخن سرکار کو فلم پروڈکشن کی لیے کچھ کام کرنا چاہیے وہاں پہ ہاں جی اور سرکار کر بھی رہی ہے ابھی ایک فلم فریڈیشن کا مسٹر ہیمت پانڈی انچارج ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو دھیرے دھیرے یہی جو ہمارے ایکٹرز جو ہیمت پانڈی جی ہیں وہ کافی انہوں نے کافی فلمیں بھی انہوں نے شروع کی ہیں اتراخن کو لے کے تو یہی لوگ جو دھیرے 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 جا کے ایک مقام جنہوں نے حاصل کر لیا ہے وہ اس سنسکرتی کو پرموٹ کریں گے تو لوگ ان کی بات میں زیادہ وشواس بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی اس چیز کو تو چلے ہم سے بات کرنے کے لئے اور اتنا سمائے آپ نے اتنے قیمتی بقی سے نکالا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ تو آپ نے ہمارے ساتھ ہے ہیمند پانڈے جی جو لگاتار محنت کر رہے ہیں اور اپنے پیشن کو اپنا کریئر بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور لگاتار یوت کے لئے انسپائر بھی کر رہے ہیں تو فلال ہمارے آج کے اس کارکرم میں اتنا ہی اگر آپ کے پاس بھی کوئی سفلتہ کی کہانی ہے اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو ہماری ایمیل آئی ٹی پر آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں سادھی سادھا فیس بک ٹوٹر اور انسٹرگرام کے مادہم سے بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں تو فلال ہمارے آج کے اس کارکرم میں اتنا ہی ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور سفلتہ کی نئی کہانی لے کر نمازکار چولNEEN مع اپکے نام میں آپ ٹی و میں کونسے چانل دیکھنا اور یا کون سا لوگ پ industry چاہتے ہیں اور ہمیں یہ جو پر اور دیلی نیزی ٹی و میں ٹی ٹچ pause دیلی نیزی و بھیک رہی ش guy ٹ و میں ٹیرا جی نیز ٹی پو ٹیوٹر اور پو ٹی ٹیرم لfolk اگر شب வہر ٹی پی ٹھ VERی ٹیم ہے جو موٹیوشنل پروگرام ہے یوتھ کے لئے تو اس کے بارے میں کیا کہنا آپ ڈیلی سٹوری پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے میں سے روز دیکھتا ہوں یہ یوتھ ڈیلی سٹوری نام کل جو پروگرام آتا ہے اس کو میں روز دیکھتی ہوں اور یہ بہت اچھا ہے یو آؤں کے لئے بہت اچھا ہے سب کو یہ پروگرام دیکھنا چاہیے سب کو اسے کچھ اچھی سیکھ ملتی ہے کچھ نہ کچھ اسے اتنا اچھا سیکھنے کو ڈیلی سٹوری نام کچھ ملے گا آپ کو